بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے ویلکم ٹو کک فوڈ ایٹ ہوم آج ہم بنائیں گے مکس سبزی کی ریسپی جو بہت ہی آسانی سے بن جائے گی چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کنکنجی زوگی زرط پڑے گی اور یہ کیسے بنائی جائے گی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی نئی ریسپیز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو چلیے ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے نو قسم کی سبزیاں لی ہیں آپ اسے نو رتن سبزی بھی کہہ سکتے ہیں آج کل تو سبزیاں بہت ہی خوبصورت آئی نہیں ہیں جنہیں دیکھ کر موہ میں پانی آنے لگتا ہے چلیے اپنی خوبصورت سبزیوں کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کونگونسی سبزیاں شامل ہیں اس کے لئے میں نے یہاں لوکی لی ہے میں نے ایک کپ اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے ٹکڑوں میں اس کے علاوہ مٹر لی ہے ہاف کپ اور یہ پھول کو بھی لی ہے ایک کپ اس کو بھی میں نے چاپٹ کر لیا ہے میتھی لی ہے ایک کپ اس کے پتے میں نے توڑ لیا ہے میتھی کے شلجم لی ہے یہ بھی ایک کپ لی ہے اور اس کو بھی میں نے سلائسز میں چاپ کر لیا ہے گاجر لیے ہیں ایک کپ اور گاجروں کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے آلو لیے ہیں ایک کپ اور ان کو میں نے اس طرح موٹے ٹکڑوں میں ٹھیک سائز میں کٹ لیا ہے اس کے لئے بندگو بھی لیے ایک کپ اس کو بھی چاپ کر لیا ہے اور پالک لیے ایک کپ اس کو بھی چاپ کر لیا ہے سبزیاں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو سبزی پسند ہو آپ وہ یوز کر لیجے گا آپ اپنی مرضی سے سبزی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر اسی حساب سے آپ اس میں مسالے ایڈ کر لیجئے گا تو میں نے یہاں تمام چیزیں ایک ایک کپ لیے لیکن مطر ہاف کپ لیے ہیں تو چلیے اس کے لئے ہم باقی مسالے اور دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں چار ادد درمیانے سائز کے اس کو میں نے چاپ کر لیے پیاز لی تھی دو ادد بڑے سائز کی اس کو بھی میں نے سلائسز میں چاپ کیا ہوا ہے ادرک لی تھی ایک اینچ کا ٹکڑا اس کو بھی سلائسز میں کٹ کر لیا ہے لیسن لیے ہیں پانچ جوے اس کو بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ہری مرچے لیے ہیں آٹ ادد ان کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے چلیے اب اس کی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں ایک پین لیا ہے تو اس کے اندر ہم یہ سبزیاں اپنی ساری ایڈ کر لیتے ہیں جو ہم نے کٹ کر رکھے ہوئی ہیں آلو مطر گاجر میتھی یعنی کہ مکس سبزی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ سبزیاں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس کے علاوہ باقی کے اززہ اس میں شامل کر لیتے ہیں ٹیمارٹر ہری مرچے پیاز لیسا نظرک جو ہم نے کٹ کر رکھے ہوئے اس کے علاوہ اس میں ہم کچھ کا اززہ شامل کر لیتے ہیں ڈرائی سپائسی سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ زیرہ ڈالیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون مرچے آپ اپنے ذائقے کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں پسی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون حلدی ڈالیں گے اس میں 1 فورٹ ٹی سپون اس کے علاوہ نمک شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون یا آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں کلونجی شامل کریں گے اس میں ون فورٹ ٹی سپون سابو دھنیا شامل کریں گے گول والا کٹا ہوا شامل کریں گے یہ اس میں ون ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ آئل شامل کریں گے اس میں ہاف کپ اور یہ ون فورٹ کپ کے قریب ہم اس میں پانی شامل کریں گے ان تمام اجزہ کو تمام مسالوں سبزیوں کو اور تیل وغیرہ کو ہم ایک ساتھ میکس کر دیں گے اچھے طریقے سے زیادہ محنت بھی نہیں لگتی سبزی کو مرانے میں اور بنتی بھی بہت مزی کی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور اس کو ڈھک کر ہم سلو فلیم پر کوک کر لیں گے اتنی دیر پکائیں گے جب تک کہ ہماری سبزیاں اچھے طریقے سے گل نہیں جاتی تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے انشاءاللہ ہماری سبزیاں تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں سبزیاں ہماری تقریباً ریڈی ہیں گل چکی ہیں پانی بھی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیاں ہماری گل چکی ہیں تو اب ہم اس کو ہائی فلیم کر کے اس کی بھنائی کریں گے اور اس کے اندر یہ مسالے شامل کریں گے چکن پانڈر شامل کریں گے اس میں ون فورٹ ٹی سپون اور پسا ہوا گرم مسالہ اس میں شامل کریں گے ون فورٹ ٹی سپون ان دونوں مسالوں کو ہم سبزی کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کی بھنائی کر لیں گے تین سے چار منٹ اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی نئے ریسپیس کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی سبزی ہماری بالکل ریڈی ہے کتنی آسانی سے اور کتنی جھٹ پر تیار ہو گئی اس میں کوئی محنت نہیں لگی بس آپ کی سبزیاں کٹی بھی دھولی بھی صاف ہونی چاہیے آپ نے ان تمام عزقوں سب کو ایک ساٹھ ڈالا اور اس کو چڑھا دیا اور جب وہ گل جائے تو اس کی بھنائی کر لیں سبزی آپ کی ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس کی بھنائی ہو چکی ہے سبزی ہماری بھون چکی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں آپ اس کے اندر یہ کٹا ہوا حردنیاں شامل کر دیں گے حضبِ ضرورت آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں ہمیں اپنا فیڈبیک دیں ریسپی کو اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں ذائقوں میں کاروار میں صحت میں آسانیہ اور برکتے عطا فرمائیں آمین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ